اسلام علیکم میرے ساتھ اینکر ادنان علی آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ جو ہم کسی سے سوالات کرتے ہیں برکاست کرتے ہیں تو اس میں کیا وہ سوالات جو ہیں وہ آپ کے پلان ہوتے ہیں یا پھر آپ نے ان کی جازلی ہوتی ہے ایک ایک تکار ہوتا ہے یا آپ جو بھی آتا ہے اس وقت جو پوچھتے ہیں ان سے تو اس کے بارے میں ان کی ڈیٹیل لیں گے ان سے تو یہ میرے ساتھ ادنان صاحب ہیں چلے پوچھتے ہیں اسلام علیکم نام علیکم اللہ کو شکر آفنا ہے الحمدللہ بہت زبردست ٹاپک شاہدہ بھائی نے شیئر دیا ہے تو آج میں بتاتا چلوں اپنی آڈینس کو کہ جتنے بھی اینکرز ہیں وہ پہلے تو اپنے پاس ان کے متعلقہ ہوتا ہے کسی کے اگر وہ انٹرویو کرنے جا رہے ہیں تو اس شخصیت پر انہوں نے کافی سٹیڈی کی ہوئی ہوتی ہے ان کے ذہن میں بے شمار سوالات ہوتی ہیں اگر وہ اچھا انکر پرسن ہے اور پروفیشنل ہے اپنی فیلڈ میں تو اس کے پاس بے شمار اور اچھے سوالات ہوں گے جن کے ذریعے وہ اگلی شخصیت کو ان سوالات میں پسا سکتا ہے لیکن موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جس کا انٹرویو لیا جا رہا ہوتا ہے وہ پہلے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے کس طرح کے کس ٹاپک پہ آپ نے بات کرنی ہے پھر وہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ نے اس ٹاپک پہ آپ بات کر سکتے ہیں ہمارا موٹیو یہ ہے ہمارا ٹاپک یہ ہے تو اس کے اندر رہتے ہوئے پھر وہ سوالات کیے جاتے ہیں اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی سیاسی شخصیت ہے تو وہ منع بھی کر دیتے ہیں کہ آپ نے فلان ٹاپک پہ آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا تو اگر کوئی بہت اچھی شخصیت ہو اوپن شخصیت ہو تو بہت کم ہمیں نظر آتے ہیں آج کل کے دور میں تو وہ پھر فلی اجازت دیتے ہیں کہ آپ کچھ بھی سوال کر لیں تو ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کو اوپن سوال کرنے کی اجازت دی جائے پینکرز کو بندیاں لگائی جاتی ہیں تو اس طرح کی رسٹرکشنز ہوتی ہیں باقی یوٹیوب کے حوالے سے یا پاڈکاسٹ آج کل جو ہوتی ہے تو اس میں بھی شخصیت جو بھی سامنے ہوتی ہے نہیں سے نہیں ہوتی ہے تو موسٹلی آئیڈیا نہیں ہوتا لوگوں بنا کہ ہمارے پاس گیسٹ جو آ رہا ہے تو اس کی کیا کس طرح کی زیادہ اس کا ایکسپرٹیز کیا ہے تو زیادہ آئیڈیا نہیں ہوتا جنرل پتا ہوتا ہے جیسے ہاں ببلی کو پتا ہوتا ہے تو وہ پھر گیسٹ سے پہلے پوچھ لیتے ہیں پوچھ لیتے ہیں ان سے انفرمیشن لے لیتے ہیں بیگرونڈ کا سارا پوچھ لیا اور ان کے اپنی جو روٹین پوچھ لیتے ہیں پھر اس حساب سے وہ سوالات نکال رہتے ہیں اور پھر ایک اور چیز ہوتی ہے انکرز کے لیے جو مشکل ٹف ٹائم ہوتا ہے کہ انکر پرسن نے دس سوال سوچے ہوئے ہوں ٹھیک ہے کہ میں نے یہ دس سوال کرنے ہیں وہ اپنے پاس نوٹ کی ہوئے ہوتے ہیں اپنے مائنٹ میں نوٹ کی ہوئے ہوتے ہیں جب انٹرویو شروع ہوتا ہے تو وہ ایک دو سوال کرے گا تو جو جیسے میں گیسٹ ہوں اس وقت ہوسٹ شازیب صاحب ہیں تو انہوں نے سوال ایک کیا ہے تو میں سارا ہی بولتا چلا جا رہا ہوں تو ان کے سارے سوالات جو ان کے ممکنے ذہن میں ہوں جیسے بھی انہیں دس سوالوں کی بات کی تو ان سارے سوالوں کے جواب جو ہیں گیسٹ جو ہے آٹومیٹیکلی دے چکا ہوتے ہیں تو پھر ہوسٹ کے پاس ایسا کوئی سوال نہیں بچتا کہ وہ مزید گیسٹ سے کر پائے اچھا تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے جو یہ سوالات جا کے پوچھتے ہیں جو پلین ہوتے ہیں یہ وہ کیا ان کے لیے کوئی جگہ لوکیشن انہوں نے پہلے سی ڈیسائیڈ کی ہوتی ہے یہ کیا کرتے ہیں وہ ایسیکلی بینیو تو پہلے ڈیسائیڈ ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے کس جگہ پہ ہم سے ملنا ہے اور سٹوڈیو وغیرہ جو بھی جگہ ہوگی وہ تو تہہ ہوتی ہے اچھا وہ تہہ ہوتی ہے کہ آپ نے یہاں ملنا ہے میٹ اپ ہوگا یا لائے آن لائن آنا ہے تو کس پریٹ فارم پہ آ کے آپ نے جو انٹرویو دینا ہے یہ تہہ ہوتی ہے تو ویورز آپ نے ان سے جانا ہے کہ انکر جو سوالات پوچھتا ہے وہ کس طرح سے پوچھتا ہے کیا وہ پلین ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنی اس بارے میں انہوں نے فیڈ بیک دی ہے تو اب ان سے اجازت لیتے ہیں ہم اگلے نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ